آپ کے سامنے ہیں کلاس سیکس انگلیس نیو جیمز رتنا ساغل لیسن نمبر ایٹین دا ووئیس آف کونسیلز اور اس چپٹر کے رائٹر ہے پریم چند دا ووئیس آف کونسیلز کا مطلب ہے انتر آتما کی آواج وہ آواج جو آپ کے اندر سے اٹھتی ہے اور آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہے یہ چپٹر ہے الگو اور جمعن کے اوپر جس میں ایک چھوٹا سا پیراگراف سٹارٹنگ میں دیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الگو اور جمعن بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے دوستی کو تب تک الگ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ ان کے بیچ میں یہ انتر آتما کی آواج نہیں آگئی یہی آواج جو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہے اسی آواج نے پھر ان کے بیچ کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا اور انہیں ایک نئی روسمی میں انہیں امانداری کے ساتھ ایک دوسری کو دیکھنا سکھایا اب اسٹوری کو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اسٹوری کے سٹارٹنگ میں لکھا ہوا ہے جمعن اور الگو چودری کی دوستی کی بارے میں کہ جمعن سیکھ اور الگو چودری بہت اچھے دوست تھے ایک دوسرے پر وہ نیبر رہتے تھے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے جب جمعن حج کے لیے جاتے تھے یعنی حج نواز کے لیے جاتے تھے تب الگو ان کے گھر کی دیکھ بالی کیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے جب بھی الگو کو کبھی یادرہ کرنا ہوتا تو جمعن کے دیکھ ریک میں وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے وہ کبھی بھی ایک ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی ایک ساتھ پوجہ کرتے تھے جمعن ایک دھارمک مسلم تھا اور الگو ویسا ہی ایک جوسریلا ہندو تھا بر دونوں کے وچار ایک جیسے تھے جمعن کی ایک بوڑی موسی تھی جس کے پاس کچھ پروپرٹیز تھی جمعن ہی اس کا ایک لو تھا ریلیٹیو تھا سمبندی تھا تو جمعن نے کیا کیا جمعن نے ایک وعدہ کیا اپنی موسی سے وعدہ کرنے کے بعد ساری پروپرٹیز اپنی نام کرا لی اور بعد میں جب ان کی پروپرٹی جمعن کے نام ہو گئی تو جمعن کا بیہیوئر بلکل بدل گیا وہ بلکل بدل گیا اپنی موسی کھالا کی پڑتی اب دیکھو ہم آگے ورڈ ان کی موسی کے لیے یہاں پر کھالا ورڈ ہی پڑھنے والے ہیں جن کو کھالا بلائے جاتا ہے اور ان کی وائف تک جن کا نام ہے کریمن وہ بھی ان کو تانے ماننے لگی اب کریمن کیا کہتی تھی ان کو بوڑی کھالا کو وہ کہتی تھی ناجانی بوڑی عورت کب مرنے والی ہے یہ کب تک جئے گی بوڑی عورت اس نے کچھ بیگا جمین کچھ بیگا بنجر جمین ہی کیا ہمیں دے دی اس نے تو سوچ لیا کہ اس نے ہمیں خرید لیا ہے کھالا جان اتنے تانوں کو کافی سمیہ تک سہتی رہی اور ایک دن انہوں نے جنمن سے کہہ دیا بیٹا میں تمہارے ساتھ اور زیادہ نہیں رہ سکتی مجھے ایک مہینے کا تھوڑا خرچ دے دیا کرنا جسے میں اپنا خود کا کھچن سنبھال سکو یعنی خود اپنا کھانا پکا سکو تو اس پر جنمن نے بڑی گھسے سے جواب دیا کیوں اور یہ مہینے کا جو خرچ ہے یہ کہاں سے آنے والا ہے تو کھالا جان اس پر بولتی ہے کہ مجھے تو تھوڑا پیسہ ہی چاہیے کہ آپ مجھے کچھ پیسہ نہیں مل سکتا اپنی جندگی شروع کرنے کے لئے تو جنمن اس پر ریپلائی کرتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ کس نے سوچا تھا کہ تم اتنے سالوں تک جینے والی ہو کہ تم تاہر اتنے سالوں تک جینے کی ایک یوجنا بنا رہی ہو تو اس پر گھسا ہو کر بوڑی کھالا نے جواب دیا کہ وہ اب اس بات کو پنچائت تک پہنچائیں گی کہ وہ پنچائت کو بلائیں گی یہ دھمکی دی جنمن کو تو جنمن اس پر ان کی بات پر مسکراتا ہوا کہتا ہے کیوں نہیں بلائے بلاؤ پنچائت کو کہ پنچائت کیا کرے گی میں بھی دیکھتا ہوں اور میں بہت زیادہ پریسان ہو گیا ہوں روج روج کی اس لڑے جھگڑے سے تو بلالو پنچائت کو تو ایسنا ہونے کے بعد اس کے کئی دنوں تک کئی دنوں تک بڑی کھالا گاؤں سے گاؤں بڑی ہی درد کے ساتھ گھومتی رہی کہ کوئی اس کے ماملے کی سفاریس کر دے پنچائت میں کچھ لوگوں نے ان کے پرتیس آنبوتی بھی دکھائی فائنلی وہ آخر کار الگو چودری جنمن کے دوست الگو چودری کے گھر پہنچی وہاں پر انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور ایک سانس لینے کے بعد انہوں نے جنمن سے کہا بیٹا تم پنچائت میں جرور آنا تو الگو اس پر بڑا ہی انکمفرٹیبل محسوس کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں جرور ہوں گا پر لیکن میں اپنا موں نہیں کھولوں گا تو اس پر بوڑی خالہ پوچھتی ہے کہ کیوں نہیں آپ اپنا موں کیوں نہیں کھولیں گے آپ کچھ بتائیں گے کیوں نہیں تو جنمن وہ کہتا ہے الگو چودری کہ جنمن اور میں بہت پرانے دوست ہے اور میں اس طرح سے اپنی دوستی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تو جنمن اس پر کہتی ہے سوری جنمن نہیں سوری بوڑی خالہ بوڑی خالہ کہتی ہے الگو چودری سے کیا تمہاری دوستی تمہاری امانداری سے بڑھ کر ہے اس پر الگو کوئی جواب نہیں دیتا خالہ جان کہ یہ سبت اب بھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھے ان کے جانوں کے بعد بھی ان کے کانوں میں یہ سبت سنائی دیا کرتے کیا سبت تھے ان کے سبت تھے کیا تمہاری دوستی تمہاری امانداری سے بڑھ کر ہے پھر اس کے کچھ دنوں بعد پنچائت سرو ہوئی وہاں لوگ اس میں جا کر اکھٹا ہوئے بہت ساری لوگ آ گئے اس میں کھالا جان نے اپنی اپیل شروع کی اس نے اپنی باتیں بتانی شروع کی انہوں نے کہا کہ تین سال پہلے میں نے ساری پروپرٹی اپنی بہن کی بیٹی بہن کے بیٹے جممن کے یہاں کو سوب دی تھی اس نے بدلے میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری دیکھ بھال کرے گا پر ایک سال بیچ چکا ہے نہ تو مجھے پریابت کھانا ملتا ہے میرے پیٹ بھننے کے لیے اور نہ ہی تن ڈھکنے کے لیے مجھے کچھ کپڑے ملتی ہیں میں بڑی ہی گریب ہوں اور بڑی ہی بیچار ودوہ ہوں میرا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے یہ پنچائت ہی میری آخری امید ہے اگر میری کوئی گلتی ہو تو مجھے ڈاٹ ہو فٹکار ہو مجھے میرے چہرے پر تھپڑ بھی رکھ سکتے ہو اگر جممن کی اس میں گلتی ہے تو اسے اس بارے میں سمجھاؤ کہ اس نے کیا غلط کیایا تو ساری صبح اس صبح میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس صبح میں وہ لوگ بھی تھے جو جممن سے بڑے ہی جلتے تھے یا جممن سے بدلہ لینا چاہتے تھے ان میں سے ایک رامدھن مصرہ بھی تھا رامدھن مصرہ جس کا کچھ ورکرز جس کے جو کاریگر ہیں ان کے رامدھن کے کچھ کاریگر جممن نے بھیلا فصلہ کر اپنے ساتھ ملا لیے تھے اور اپنے کام میں لگا لیے تھے جس سے رامدھن بھی اس سے بہت زیادہ جلا کرتے تھے اور اسے بدلہ لینے کی سوچ رہے تھے تو رامدھن نے بولا جممن سے کہ تم اب اس پنچائت کا پنچ کسے چننا چاہتے ہو اب دیکھو پنچ کون ہے یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں جو پنچائت ہوتے ہیں اس میں فائف لوگ بیٹھنی ہیں تو یہاں پر پانچ وا جو پنچائت کا میمبر ہے وہ چننے کے لیے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کس کو چننا چاہتے ہیں تو اس پر جو جممن ہے وہ کہتا ہے کی رامدھن کی پوری بات نہیں ختم ہوئی تھی کہ رامدھن نے کہا کہ تم پنچائت کے کس پنچ کو چننا چاہتے ہو پنچائت کے لیے تو پہلے یہ نیچے ہو جائے اور اس کے بعد جو بھی پنچائت نینیا لے گی وہ تمہیں ماننا پڑے گا تو جممن کو یہاں پر ریالائز ہوا محسوس ہوا کہ یہاں پر جتنے بھی سوا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دینے والا ہے تو اس پر وہ گھسے سے بولتے ہیں کہ جو کھالا جان ہے میری بھوڑی کھالا جان انہیں سے کہو کہ یہی پنچائت کا اگلا میمبر چنیں کیونکہ انہوں نے یہی تو یہ پنچائت بیٹھا ہی ہے تو بھوڑی کھالا کہتی ہیں جممن سے بیٹا کہ پنچائت کے جو بھی میمبر ہوتے ہیں نہ تو وہ کسی کے دوست ہوتے ہیں نہ ہی کسی کے دوسمن ہوتے ہیں اگر تمہیں اس سبحہ میں کسی بھی لوگ پر وہ نہیں ہے ٹرسٹ نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں چلو الگو چودری پر تو تمہیں بھروسہ ہے میں الگو چودری کو ہی سرپنچ بنا دیتی ہوں جممن من ہی من خوص ہوا پر وہ اپنی خوصی کو چھپا رہا تھا پر الگو جو چودری تھا وہ تھڑا بیچین تھا اور کہہ رہا تھا بیچینی سے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ جممن تو میرا دوست ہے کہ میں جممن کے خلاف کیسے سرپنچ بن سکتا ہوں تو جو بھوڑی کھالا ہے وہ الگو چودری سے کہتی ہے کہ جو پنچ ہے وہ دوستی اور دسمنی سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ بھگوان کی آواز ہے جو تمہارے مو سے نکلنے والی ہے یعنی بھگوان کی آواز ہی ایک پنچ کے مو سے نکلتی ہے الگو کو اب سرپنچ بنایا گیا لیکن جو رامدھن مصرہ تھا اور جممن کے جو دوسرے دسمن تھے وہ اس بات سے کہ الگو کو پنچ بنایا جا رہا ہے اس بات پر بھوڑی کھالا کو کوشنے لگے کہ اس نے گلت چوئیس لیا ہے کہ الگو کو کیوں انہوں نے پنچ بنا دیا یہ تو اس کا دوست ہے یہ تو اس کا سائیڈ لے گا پر لیکن آگے کیا ہوا چلو دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جممن سیخ سوری الگو کہتا ہے جممن سیخ سے کہ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں بہت پرانے دوست ہیں پر میری نظر اب میں ایک پنچائت کا پنچ ہوں تو پنچائت کی نظروں میں تم اور خالجان میرے لئے ایک سمان ہو اور تم کھلے دل سے اپنی جو بات ہے وہ رکھ سکتے ہو تو جممن اس بات پر من ہی من سوچ رہا تھا کہ الگو تو صرف دیکھاوا کر رہا ہے ایسا بول کر کہ وہ ابھی بھی میرے سائیڈ ہی ہے پھر جممن پنچائت کو بڑے ہی رسپیکٹ کے ساتھ اپنی ساری باتیں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تین سال پہلے خالجان نے اپنی پروپرٹی میرے نام کر دی اور میں یہ مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے ان کی ساری جرورتوں کا پورا کیا ہے اور میں نے اپنی ساری جو رسپونسیبلیٹی ہیں ان کو بھی پورا کیا ہے یعنی اپنی جمعیداریوں کو بھی پورے طریقے سے کیا ہے تو خالجان میری ایک ماں کی طرح ہے پر لیکن گھر کی عورتوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں خالجان نے مجھ سے مہینے کا جو اماؤنٹ ہے وہ دینے کے لیے کہا ہے کہ مہینے کا انہیں کچھ خرچ چاہیے پر جو ان کی پروپرٹی ہے جو انہوں نے مجھے پروپرٹی دی ہے اس سے اتنا فائدہ مجھے ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں ان کو مہینے کا خرچ دے سکو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں جو بھی پنچائت نینے لے گی میں اس کا سواگت کروں گا یعنی مانوں گا اسے تو الگو چودری بڑے ہی نیم کانون جانا کرتے تھے تو وہ جنمن سے ایک ایکسپیرینس لوئر کی طرح سوال جواب کرنے لگے اور ہر ایک کوسن جب وہ جنمن سے پوچھتے تھے تو جنمن کے دل پر وہ ایک تیر کی طرح چوبا کرتے تھے رامدھن مصرا جو جنمن کا ایک دوسمن تھا وہ بھی بڑا خوص ہو رہا تھا یہ سن کر دیکھ کر کہ الگو چودری کتنا چالاک ہے کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور اسے اپنے کانون پر وزواس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے وہ اپنی پرانی دوستی کو خراب کرنے پر لگا ہوا ہے کیا وہ اپنی جو پرانی دوسمنی ہے اس کو خراب کر دے گا کیا ہو رہا ہے اس کے پرانی دوست کو تو یہ سارے باتیں جو رامدھن مصرا ہے وہ سوچ رہا تھا لیکن جب جنمن جنمن سےک اس وچار میں تھا کہ آخر کیسے اچانک اس کا دوست اتنا بدل گیا ہے اتنے سارے وچار وہ اپنے من میں سوچ رہا تھا تب ہی الگو چودری نے اپنا نینے اپنا نینے یعنی پنچائت کا جو نینے ہے وہ سب کے سامنے سنایا اس نے کہا جنمن سےکھ نے یہ پنچائت نے سارے معاملے کی جانچ کی ہے سارے معاملے کو سمجھا ہے اور ہم اس ڈیسیزن پر آئے ہیں کہ تمہیں خالجان کو مہینے کا جو خرچ ہے وہ دینا ہوگا ان کے مینٹینینز کے لیے اور مجھے وشواس ہے ہمیں وشواس ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ ان کی جو پروپٹی سے تھوڑا آپ کو جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ کو یہ دینا ہوگا اگر آپ یہ دینے میں جو تھوڑا پیسہ ہے مطلب ایک اماؤنٹ ریزنیبل اماؤنٹ ٹھیک ہے ایک نردھاریت کی اتنی راسی ہی دینی ہے اسے ریزنیبل سم کہتے ہیں اماؤنٹ کہتے ہیں تو ایک ریزنیبل اماؤنٹ اگر آپ انہیں دینے میں آسمرت ہو تو آپ کو ان کی پروپٹی واپس دلانی ہوگی یعنی دینی ہوگی تو جمن اس پر بڑا ہی ایسا ہی محسوس کر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اسے تھگ لیا گیا ہے اور وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا آوشواسی اور کتنا بیکار ہے الگو کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اتنی بری بری باتیں وہ الگو کے بارے میں سوچ رہا تھا پر اس کے وپری جو رامدن مصرا تھے رامدن مصرا یعنی جمن سیکھ کے دوسمن وہ تو بڑے خوص ہو رہی تھے یہ دیکھ کر کہ پنچائت نے کتنا اچھا نینے لیا ہے یہ ایک صحیح جسٹس ہے ایک اچھا مطلب جسٹس ہے وہ ایسی باتیں کر کر چھلا رہی تھے ایک دوسرے کے سامنے پنچائت کے اس فیصلے نے الگو چودری اور جمن سیکھ کے بیچ کی دوستی کی نیو کو ہلا ڈالا بہار سے تو یہ دکھاوا کرتے تھے کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن جمن سیکھ اندر ہی اندر الگو چودری سے بدلہ لینے کے لئے پیاسے تھے اور زیادہ سمیہ تھا کہ ان کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑا پچھلے ہی سال الگو نے ایک بیلوں کا جوڑا لیا تھا اور کھالا جان کی اس پنچائت کو بیٹے ہوئے ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ ان کی ایک بیل مر گئی جمن اور ان کے دوسرے دوست جمن اور دوسرے دوست الگو چودری کی اس درباگیا پر بڑے ہی کھوس ہوئے الگو یہ سوچتے تھے الگو چودری کی ساید ان کے پرانے دوست نے دوسمنی کی کڑواہٹ میں ان کی بیل کو جہر دے دیا ان کی وائف یعنی الگو چودری کی وائف اور جمن کی وائف کریمن ان کے بیچ بڑے ہی اب سبد بولے گئے ایک دوسرے ان سے ان کا جھگڑا ہوا اور یہ بھی الگ ہو گئی الگو چودری نے نینے لیا کہ وہ اپنی بچی ہوئی بیل کو بھی بیج دے گا پھر اس نے اپنی بیل کو ایک ویپاری سمجھو ساہو کو بیچا جس نے وعدہ کیا تھا کہ الگو چودری کو وہ ایک مہینے کے بعد اس کا پیسہ دے دے گا پر جیسے ہی وہ سمجھو ساہو اس بیل کو اپنے گھر لے کر آیا اس نے اسے مانے اس بیچارے جانور کو ماننے کا کام شروع کر دیا اور وہ کیسے کیا یہ ہم آگے جانتے ہیں الگو چودری کے پاس جب یہ بیل ہوا کرتی تھی تو یہ آدھی تھی اچھا کھانا کھانے کی انہیں اچھا کھانا کھایا کھایا کرتی تھی یہ آدھی تھی ایک اچھا آرام کی اور ساتھ ہی الگو چودری ان کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی سمجھو ساہو کو یہ بیل بیچی گئی سمجھو ساہو نے ان کی جندگی کو بلکل الٹا کر دیا اب پوری لمبے دن کی تھکان کے بعد ان بیلوں سے وہ دگنا کام کرایا کرتا تھا جتنا سادھارا سمانوں کو وہ کھچا کرتی تھی بیل اب اس سے وہ ڈبل سمانوں کو کھچایا کرتا تھا جس سے جو بل تھی اس کے جو بل یعنی بیل اس بیل کی تھکان کی وجہ سے وہ بیل گر گئی اور وہیں پر مر گئی سمجھو ساہو نے اس کو بہت مارا اس کو لات ہی ماری پر جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوا یعنی سمجھو ساہو لات مار کر اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے لگا بے ہو سو رہی ہیں پر وہ مر چکی تھی جس سے کہ اس نے لات ماری جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا جس ہائیوے پر وہ رکے ہوئے تھے وہاں پر وہ ہائیوے بلکل سمسان تھا آس پاس کوئی گاؤں بھی نہیں تھا سمجھو ساہو کو اس بیل گاڑی پر ہی مطلب اس گاڑی پر جس پر وہ سوار تھا اس پر ہی پوری رات بیتانی پڑی اور وہ وہیں پر سو گیا پر لیکن جیسے ہی وہ جاگا اس کی پورے دن کی جو کمائی تھی وہ چوری ہو چکی تھی اس کا سمان بھی چوری ہو چکا تھا اپنے بھاگیا کو کوشتے ہوئے اور اس مری ہوئی بیل کو کوشتے ہوئے سمجھو ساہو اپنے گھر واپس لوٹ آیا سمجھو ساہو کے پاس اب ایک مہینہ بیچ چکا تھا پر جب الگو نے سمجھو ساہو سے اپنی بیل کے بیچنے کے بعد اس کے پیسے مانگے تو سمجھو ساہو نے پیسے دینے سے منع کر دیا یعنی دھن دینے سے منع کر دیا اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے آدھا مرا ہوا جانور دیا تھا تمہاری وجہ سے میرا بھڑا ہی دھن ختم ہو گیا بھڑا ہی دھن کا نقصان ہوا اور مجھ سے اب تم اس مرے ہوئے جانور کی پیمنٹ مانگ رہے ہو اور ان سے کہا کہ اس بارے میں وہ پنچائت میں اس معاملے کو سول کریں گے تو پنچائت بیٹھائی گئی اس سام سمجھو ساہو نے اب سمجھو ساہو نے جممن سیخ کو اس بار سرپنچ سنا اب یہاں پر الٹا ہو رہا ہے پہلے الگو چودری کو سرپنچ بنایا گیا تھا اب جممن سیخ کو سرپنچ بنایا جا رہا ہے تو اس پر الگو کو بڑا ہی دکھ ہوا یہ سن کر انہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ سائے جممن سیخ اپنا بدلا لیں گے پچھلی جو پنچائت تھا اس کا پر اس سے وہ ڈیس ایگری نہیں ہوئے جس بات کو بھی وہ مان گئی کہ ٹھیک ہے جو جممن سیخ ہے ان کو ہی سرپنچ بنا دیا جائے پر جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں جب کسی انسان کو کوئی رسپونسیبیلیٹی دی جاتی ہے کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ انسان تھوڑا بدل جاتا ہے تو اسی طریقے سے اپنی یہ جانتے ہوئے کی ان کا دسمن ہے جممن سیخ نے اس جگہ پر بیٹھتے ہی سرپنچ کا پد سمالتے ہی سرپنچ کا جیسے ہی انہیں پد ملا انہیں اپنے آپ میں بدلا محسوس ہوا انہیں کے اندر ایک آواز اٹھی جو ان سے خود کہہ رہی تھی کہ اب تم سچائی اور نیائے کے نیائے دھیس بن چکے ہو اور وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ اب اسے نیائے کرنا ہے ٹھیک ہے اب نیائے کیا کرنا ہے تو اب پنچائت نے دونوں ویروہدیوں سے کوشن پوچھنے سٹارٹ کر دیا سوال پوچھ رہی ہیں ایک دوسرے سے اور ہر کوئی انسان جیادہ تر لوگ یہ ہی سوچ رہے تھے کہ سمجھو ساہو کو جو الگو چودری ہے ان کو ان کے بیل کے پیسے دے دینے چاہیے کچھ سوچ رہے تھے کہ سمجھو ساہو کو الگو چودری کو تھوڑے پیسے دینے چاہیے کیونکہ سمجھو ساہو کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بیل کو کے مرنے کے بعد پر کچھ سوچ رہے تھے کہ سمجھو ساہو کو پورا پیسہ تو دینے چاہیے ساتھ ہی انہیں پنیسمنٹ بھی دینے چاہیے ان پر ان کو سجا دینے چاہیے کہ انہوں نے ایک جانور کے ساتھ اتنا زیادہ نردیہ والا کام کیا ہے اتنی زیادہ بے رکھی کی ہے ایک جانور کے ساتھ اور اس کو مار دیا ہے تو سب ہی باتیں سننے کے بعد جنمن سیخ نے پنچائت کا نینے سب کے سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ جو سمجھو ساہو ہے ان کو الگو چودری کو جتنا دھن کی بات ہوئی تھی اتنا پورا دھن انہیں دے دینے چاہیے ان کی بیلوں کا کیونکہ جو وہ جانور یعنی بیل کو بیچا گیا تھا تو اس کی کنڈیسن بہت ہی اچھی تھی وہ بہت ہی سوست تھا جب اسے بیچا گیا تھا اور اس کی جو مرتیو ہے اس بیل کی اس کی جیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہوئی اور اس کو جیادہ کھانا صحیح سے نہیں دیا جاتا تھا تو الگو چودری کو بلکل بھی کم پرائس لینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پورا پرائس اس بیل کا ملنا چاہیے اگر وہ اس کا تھوڑا دھن کم بھی کرنا چاہتی ہیں تو ان کا اچھا سو بھاو ہے یعنی الگو چودری اگر تھوڑا دھن کم بھی لے لیتی ہیں تو یہ ان کا اچھا سو بھاو ہوگا اس ویدر سمجھو ساہو سلڈ بی پنیس فور ایل ٹریٹنگ دا بلکل یعنی اب جو سیکھ ہیں یہاں پر الگو سیکھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے وپریت مجھے تو لگتا ہے کہ سمجھو ساہو کو اس کے لیے سجا دینی چاہیے کہ انہوں نے بیلوں کے ساتھ اتنا جیدہ غلط وہوار کیا ہے پر یہ تو پنچائت سے الگ بات ہے اور یہ پنچائت کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے تو الگو چودری کو اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا وہ اٹھا اور چلا وڑا کہ پنچ پرمیسور کی جے ہو پنچ پرمیسور کی جے ہو اور تھوڑے ہی دیر بعد جمعن بھی اٹھا اور اپنے دوست کے پاس گیا ٹھیک ہے اس کے آنکھوں سے بھی آنسوں بھی بہہ رہے تھے الگو نے کہا اس نے کہا الگو ٹھیک ہے آفٹر یو ویئر سرپنچ ایٹ خال جنس پنچائت یعنی جو جمعن سیکھ ہے وہ اپنے دوست الگو سے کہہ رہے ہیں جب تم خال جان کی پنچائت میں سرپنچ بنے تھے تو میں تمہارا دوسمن بن گیا تھا کہ جب تم نے فیصلہ سنایا تھا پر لیکن آج مجھے ریالائس ہوا ہے آج مجھے محسوس ہوا ہے کہ جب ایک کوئی انسان پنچ بنتا ہے تو اس کے لئے نہ تو دوستی نہ ہی دوسمنی معنی رکھتی ہے صرف اس کے لئے نئے معنی رکھتا ہے اور یہ آواج پنچائت کی جو آواج ہے وہ ہماری انتراتمہ کی آواج ہی ہوتی ہے اور یہ آواج بھگوان کی آواج بھی ہوتی ہے تو اس بار الگو کے آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے دونوں کے دوستوں نے اپنے آنسووں کو پوچھا اور اپنے جو دوسمنی ہے اس کو بھلایا اور آخر کار جو دوسمنی کی کرواہت ان کے بیچ بڑھ گئی تھی یعنی جو دوسمنی ان کی ختم ہو گئی تھی اس کو دوبار سے ریوائیف کیا یعنی دوبار سے انہوں نے دوبار سے وہ دوبارے پھر سے دوست بن گئی اور اس طریقے سے ہماری یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا thank you have a nice day جسے ساتھ ساتھ ابھی میں بتا دوں کہ کوسن آنسو اور ایکسوسائز آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں ملیں گے یا اگر ڈسکریپسن میں آپ کو لنک نہیں ملتا تو آپ چینل کی پلیلیسٹ میں جا کر لنک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہم نے اس کلاس کے سبھی چپٹرز کو ایکسپلین بھی کیا ہے اور ساتھ ہی چپٹر کی ایکسوسائز سمری اور سن آنسو کی ویڈیو کو بھی اپلوڈ کیا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تب پھر سے کہتا ہوں لائک ضرور کرنا thank you have a nice day bye